اسلام علیکم دوستو کیسے ٹھیک ہے آپ کا دوست جین کھان دوستو یہ چوزے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بہت ہی زیادہ قیمتی چوزے ہیں یہ پیلے پیلا جو مرگا تھا پتھا جو تھا وہ ماشاءاللہ سے جوان ہو گیا تھا اس مرگے کے بچے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو میں نے بڑا لادرہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ایک مہینے کے ہو گئے ہیں ایک مہینے سے کم ہے بیس پچیس دن کے ہو گئے ہیں اور ان کی گھروت کے لیے ان کو میں فیٹ انڈا بوائل کر کے پالک یہ سب کچھ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کو میں کھل دیتا ہوں گرمی میں چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوپ میں چھوڑ دیتا ہوں مٹین کو دیتا ہوں ابھی میں نے ان کو باہر چھوڑا ہوا تھا تو مجھے یاد آیا پچھلے سال ہم نے ایک لپ بنایا تھا جن میں چوزوں کے میں نے پر کاٹے تھے ٹھیک ہے تو ان چوزوں کے پر کیوں نہیں کاٹ رہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ بلکل ہیلڈی ہے ان میں کوئی چوزہ ایسا کمزور نہیں ہے جس کے میں پر کاٹوں اور جس کی وجہ سے اس کی سیدھ ٹھیک ہو تو ان کی ماشاءاللہ سیدھ بلکل ٹھیک ہے جن چوزوں کے پر میں نے کاٹے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ چوزے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ ان سے بیس پچیس دن بڑے ہیں مطلب وہ ڈیڑھ مہینے کے ہیں اور وہ ان ہی جتنے ہیں ٹھیک ہے وہ چوزے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ان چوزوں کا بھی میں آپ کو شوک کرواتا ہوں قریب سے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت چوزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہ چوزہ جو ہے یہ بلکل پیلا بنے گا انشاءاللہ گر زندگی رہی بہت زبردست بنے گا ہے بھی میل میل اور فی میل کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئے میل اور فی میل کا فرد ٹھیک ہے خوبصورت چہرہ اس کا یلو نوک نلی میں بنے گا اور پیلا بنے گا ابھی سے اس کے پر جو ہیں یہ یلو ہیں ٹھیک ہے تو یہ چوزہ آپ دیکھئے اس کے بعد ایک اور نر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک میل ہے یہ بھی میل ہے یہ آپ دیکھئے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ چوزے کیسے لگیں جی دوستو اس ٹائم میں ان کو فیڈ دے رہا ہوں ٹھیک ہے کھلے پھر رہے ہیں ان کے پوٹے بلکل بھرے ہوئے ہیں بلکل ماشاءاللہ سے کھایا ہوئے ہیں انہوں نے لیکن اپنے پاس بلانے کے لیے ان کو تھوڑی سی پینے فیڈ دیئے تو میرے پاس آگئے ہیں ویسے تو ان کو پکڑتا نہیں ہوں بلکل جنگلی ہیں تو بتائیے گا آپ کو یہ چلزوں کی گروت کیسی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت مجھے تو بہت پسند ہے آپ بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگیں جی دوستو میں بتا رہا تھا آپ کو جو کمزور ہوتے ہیں ان کے پر میں کٹ لیتا ہوں تو ان میں یہ چوزہ بہت زیادہ کمزور تھا اس کے پر میں نے کٹے ہوئے تھے تو اب ماشاءاللہ سے ہیلڈی بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اور پہلے جس طرح خاموش کھڑا رہتا تھا تو اب خوراک بھی اس طرح کھا رہے ہیں حضم بھی کر رہے ہیں تو یہ چوزہ اور یہ چوزے کے پر کٹے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں باقی کے میں نے پر نہیں کٹے کیونکہ وہ اپنی عمر کے حساب سے بلکل ٹھیک جا رہے تھے ان کا وزن بھی ٹھیک تھا ان کی گروت بھی ٹھیک ہو رہی تھی اور وہ کھانا پینہ بھی بلکل ٹھیک کر رہے تھے بخار اخار بھی جب ان کو ہوتا تھا تو میں پینڈول کی گولی دوائی دے دیتا تھا تو بلکل ٹھیک ہو جاتے تھے جی دوستو آپ بتائیے گا آپ کو یہ چوزے اچھے لگیں یا وہ جو کھلے پھر رہے تھے وہ چوزے اچھے لگیں دونوں کے بارے میں بتائیے گا آپ مجھے اور دواؤں میں آدھ رکھنا انشاءاللہ ملاقات ہوگی فیہ مانے گا موسیقا